کہاں جا رہے ہیں کہاں گفر ہوئے ہیں ابھی بس یہ بریج دیکھنے آتے ہیں سکھر کا ہم تو گل کے جائیں گے سٹے کریں کھرمت کا بلٹا ہوں نہیں جزاکاللہ پیمیلی ساتھ ہے ہم آپ کو وہ علا بشور علید بھی گئے اچھا یہ اب غلط آگیا ہے یہاں سے کوئی بھی راستہ نہیں ہے یہ انہوں نے مختلف نوٹ لگائے ہیں مختلف کنٹری کے نا مختلف کرنسی انہوں نے یہاں لگائی گئے ہم جانے پاکستان پر یہ الحمدللہ بائک ریڈی کر دی ہے دوہدار چوبیس فیملی ٹرپ اور بڑی مشہلوں سے بائک ریڈی کر دی ہے یہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ سامان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی سخر لنا هذا وما کنا لہو مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحجر قیون لا تأخذه سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی يشفع عینده اللہ بئلمی یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحذقون بشیئی من علمه اللہ بما شاء وسیع کرسیه السماوات والارض ولا یودو حفظهما وهو العلم العظم السلام علیکم جناب والسلام میرے نام شلجیل ہے اور آج ہم جانے والے ہیں کراچی سے گل کی پلکستار ہمارا کوئی زرن نہیں کر یہ تور پر جانے کا ہم نے سوچا کہ یہ گھر پر ہی گزاریں گے اور آج ہم انشاءاللہ کراچی سے سکر پکا ہمارا پلین ہے اس تور میں ہم چار لوگ ہیں دو بچے دو بڑے ہیں اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم فوراں اٹھنڈے لاکھوں میں پہجا ہے ہم انجائے کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ پورا راستہ اور کوئیزش کروں گا کہ آپ لوگوں کو گائٹ بھی کرتا رہا کہ اگر کوئی آنا چاہے تو ہماری ویڈیو دیکھ کے آسانی سے آسکے ہوگا یہ دیکھا ہماری مونی فگ کراچی سے ہدر آباد کے راستے ہیں اور ہم جا رہے ہیں گلگت کی طرف مینزیں گا انشاءاللہ ڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ڈیو دیکھتے ہیں ہماری مونی واپ رہے ہیں ہماری مونی واپ رہی ہیں سوіт ہے گرک اللہ سر رہا ہے راستہان ایک دور رہستان لوسی دور رہا ہے حماری کے بارہ لگو جاچک نہیں خیال ہے موسیقی جب اندینے کی نمید fez تے ایسا لاکھ موسیقی گا جو ایسا نمید تاہیسان تاہیسان باہ؟ من ابین تاہیسان 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 تم باہر آگیا ہے مورو کا ٹول پلازا ہم نکلے تھے صبح آٹھ بجے اور ابھی بج رہے ہیں پانچ پانچ تیس ہو رہے ہیں ہم لوگ اتنا رکھ رکھ کر آئے بچوں کے ساتھ ہر ایک جل ہیٹے گا ہم افہ کر دیتا تھا کہ بچے چھکے آج ہم سکھر تو نہیں پوچھ سکیں گے سکھر کل جائیں گے انشاءاللہ کل ہم نے اپنا کراچی سے سفر شروع کیا تھا تو ہم پہنچ گئے تھے کنڈیاروں تک کیونکہ ہم آرام آرام سے آتے ہیں بلکل ایک گھنٹہ سفر کر رہے تھے دس منٹ رکھ رہے تھے بچوں کی ویسے تاکہ بچے تھکیں نا کنڈیاروں ہم پہنچے تھے اثر میں مطلب اثر کی بات پہنچے تھے مغرب سے پہلے اور یہاں ہم نے کنڈیاروں میں چھوٹ پہ جو نا ہوتل لے لیا تھا اور ہم یہاں رکھ گئے تھے یہ جو جگہ ہے کنڈیاروں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے یہ مورو سے آگے ہے اور سکھر سے پہلے لیکن یہاں پر ساری سہولیات موجود ہیں کل ہم ہوتل میں بہت زیادہ تنگ ہوئے ہوتل میں جو ویٹر تھانا اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوتل ویٹر کی وجہ سے بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہم نے صبح پانچ بجے نکلنا تھا چار بجے ہم اٹھ گئے تھے اور میں دروازہ بھی بجاتا رہا تو وہ نہیں اٹھا اتنی کولز کریں اتنی کولز کریں اندر سے اس نے شٹر بن کیا ہوا تھا دروازہ بن کیا ہوا تھا اور ہم ایسا لگ رہا تھا ہم قید ہوا ہے اور اب ہم ایک بجے نکلنے ہوتل بیٹر کی غلطی ہے یہ وجہ سے آپ پیشیں آج ہمارا جوزہ دین ہے آج جانگے ملتان ہم چلئے میں ساتھ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کنا لہو مقرنین وانا الاربنا لمنقلبون آج انشاءاللہ ہم سفر کریں گے کنڈیاروں سے ملتان تک یہ دقریبا ہمارے ڈسٹنس سے پانسو کلومیٹر سے زیادہ آئی ہے کل میرے ذہن تھا کہ میں سکھر تک پہنچ جاؤں لیکن ابھی سکھر یہاں سے تقریبا سو کلومیٹر دور ہے سکھر انشاءاللہ رکیں گے ہم سکھر میں سکھر میں جو بریج بنا گا وہ ہمارا دیکھنے کا ارادہ ہے آج ہم رات تک سفر کریں گے لازمی بات ہے جب ایک بجے نکلیں تو ہم ملتان رات میں ہی پوچھیں گے رات میں میں نے سوچا تو وہ سے سفر کروں گا نہیں لیکن جو نا یہ مجبوری بن رہی ہے ٹھیک ہے بہلا ہم ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو نا بہت زیادہ یونیک کام کر رہے ہے کیونکہ جہا رکو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور راستے میں بھی لوگ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی رکا تھا بچے تنگ ہو رہے تھے تھوڑا سا مرک گیا تو کھیلنے لگ دائے دیس پہنے ہمیں دوبارہ سفر شروع کرتی ہے پہنڈیاروں کے بعد ماشاءاللہ سے خدور کے عرفتی نگر آ رہے ہیں خدور کے عرف پورے بھرے پڑے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کھل زیادہ تر کے لے کے بعد نگر آ رہے تھے اور آج خجور کے باگ بہت زیادہ نگر آ رہے ہیں نیچے کے لے کے درست لہائے میں اور اینا آم کے لہائے میں اور اوپر خجور اینڈ پوائنڈ سکٹی فائی اسلام علیکم یہ سکھر کا جو بریج بنا گا وہ کس طرف ہے کتنا اندر ہے لوکیشن لگا لیتا ہوں سکھر بریج کی طرف جا رہے ہیں دا وال آف شہدہ یہ مجھے کوئی جیل لگ رہے ہیں سکھر کا سکھر میں موٹ نہیں چلنا حیرت کی بات ہے چھری جی آ رہے ہیں پا نہیں دیکھیں ابھی یہاں پر جو کھل رہے ہیں شکر میں نا میرا جہس کا سن رہا ہے اور نا یو فون کا اب میں شاید میں نے غلط ٹرن لیا سکھر بریج زال ہے کہ سرم جانے کے لئے اب میں نے بھائی سے پیدا کیا ہے میرے ساتھ جا ہے صحیح ہے صحیح ہے فیلے آج میںے تو دو دا جانا ورڈ میں اپنے کننکشہ ہے بناویا صحیح ہے پھر ایک سیدھ روڈ دے جانا صعیح ہے چلے شکریہ چلے شکریہ یہ نا ویڈیو آئرن کرتے ہیں لیکس سکھر کی بہت خوبصورے دے اس روڈ بگی اور یہ پر لایٹ جلتے ہیں تو اچھا لگتا ہے پہلے پیٹر ڈالواتے سکون سے تو شکر بیش پہ جاتا ہے اس کے لیم اچھی ہے میں باتا ہوگی ویڈیو میں باتاو دلدی سے کس نے دلائیے انکل نے دلائیے ماشاءاللہ سے بھائی سکر والوں نے بہت اچھا بیلکم کی ہے سکر پہ میرے سکر بریش دیکھنے کا ارادہ تھا خویہ سام والد راستے سے آگے تو لندے سامنے راستہ پوچھا پڑے اچھے سا رکھ کر راستہ بتایا پیٹر پم پر رکھیں پیٹرل بھی دلوانا تھا مجھے تو ماشاءاللہ سے بھائی سکھر والوں نے تو دل جیت لیا جیسے ہی رکھے پیٹر پم والے پانے لے کر آئے تھنڈا پی اے سو پم کے مینیجر نے ماشاءاللہ بچوں کو دیکھ کر میں آئس کریم بنگوا دیتا ہوں بچوں کو لے کر آئے آئس کریم بچے بھی خوش ہوگا آئس کریم کھا کے بچے اٹھنی گرمی میں تھنڈی تھنڈی آئس کریم اور مطلب رسپیکٹ دے رہے تھے تو اچھا لگا بھو زیادہ بھائیٹ بھی میرے یہ کی رہی تھی کہ جانا سکھر اچھا ہے ابھی ہم سکھر بریشتر جائیں گے اور پھر اپنا سفر کنٹینیو کریں گے اس کے بعد خرانچی والی پیلی کالے پیلے پیلتے ہیں میں نہیں ہاں 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 اوہ ہم ہاں 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 بیاں ہاں آم سلام کیا نظر خیریت سے کرم اللہ کا ابھی بس یہ بریج دیکھنے آتے ہیں سکر کا ہم تو گل کے جائیں گے گل کے جائیں گے ابھی تو نہیں جائیں گے اسٹے کرتے کرتے جائیں گے جیزیں اسٹے کریں تو خدمت کا بلکہ نہیں جزاکاللہ مجھے سکر کے لوگ بڑے پسند آئے ہیں میرا کو آگے بیش ملاقات ہیں ماشاءاللہ سے سکر کے لوگ بڑے پسند آئے ہیں جزاکاللہ ماشاءاللہ انگل نے گاڑی روک کر دے نا بولا کہ ہمارے ساتھ رکھو یہ آگیا ہے لینس ڈاؤن بریچ جس کی یہ جمالو والی کہانی مشہور ہے یہ جو بریچ تھا اس کے اوپر سے ٹرین لے کے گزرنی تھی لیکن کوئی گزرنی رہا تھا تو جمالو لے کے گزرا تھا تو وہ قید میں تھا تو اس کو رہائی دی دی تھی اس لئے اگانا بھی مشہور ہے جمالو انسان کو اپنے خواب سج کرنے چاہیے میں نے یہ ویڈیوز میں دیکھے تھے اتنے ویڈیوز میں یہ بریچ دیکھا تھا اور آج میں اس پہ بائی چلا رہا ہوں اور لیٹرلی ایمانداری سے بتاؤں تو سکھر کے لوگ بہلے پسند آئے سکھر کے رہاڑی سے کنیک کرنے والا بریچ سبر دیس تہلے والا بریچ تھا وہ دیکھ رہی ہو اس پہ سے ٹرین گزرتی تھی یہ برابر والا جو ہے یہ انگریز کے دور کا بناو ہے یہ بریچ بریچ ویڈکم ٹو رہاڑی اب ہم رہاڑی میں آگئے ہیں سکھر میں اپنی گرمی ہونے کے باوجود جو مزہ آ رہے ہیں انجوائی کرنے والی جگہ ہے ابھی میں نے بندے سے پوچھا وہ ساتھ بی بیو والی قبرگاہ میں لگنا آپ کو لے کے سلتا ہوں بھائی سکھر والے زندہ بات چاہم بھائی پیٹر 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 چاہم ترکی چاہم ترکی چاہم ترکی بہت شکریہ اپنی شہزاد پر بہت شکریہ اوہ تخریفاً چھے بچوں سات بچوں کو پیسے دییا جب انہوں نے تین چار گور پر بیشت دیا اوہ باتا تم رو کون روک ترکی دوبار تنی آوگے یہ دے دیا ہے یہ دیا ہے یہ دیا ہے یہ دیا ہے یہ دیا ہے میں نے کہا کہ اور کو دیں گے اور کو بھیج دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر روشنی بھی اور دوب بھی سات قبریں ایک دو تین چار پانچ چھے سات باقی تو یہاں پر بہت ساری قبریں یہ دیکھیں اور بڑا منظر جب پیارا ہو جاتا ہے جب یہ سامنے بریج آ جاتا ہے جیسے میں نے بلوچستان میں دکھائی تھی ہانی دان وغرگ ساری ایسی قبریں بنیوئے لیکن اس میں قرآن کی آیتیں لکھی میں اس میں نہیں لکھی ہوئی تھی مختلف جو ہے نا اس کو تھو اللہ سب پڑھنا مشکل ہے یہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنے سے حصے میں آیا صرف اتنی سے جگہ میں یہ پورا لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صرف اتنے سے پورا لکھا ہوا یہ لکھا ہوا بڑی کاری گری سے ہے چڑھائی تو بڑی آسان لیکن اتھرائی تھوڑی سی بچوں کے ساب سے مشکل ہے حرمالا کیا بولنی تھی آپ مجھے مجھے میں چھوڑے بائی کو بیس دے دیں باقی تومرہ کیا نام ہے تمہارا نام تو بتاؤ تاہیر ابباس یہ بچے اس نے بائی کی بھی حفاظت کری اور پانی بھی لاکی پیسے دیا میں نے دکان سے دھنڈے پانی بھٹل لے یہ ماشاءاللہ دونوں بچے کھیل لیں یہاں پر سکھر میں سوٹی والی تو ہوتی سی نظر ہے آؤ منیفا آجو آجو بھاگ رہی کہ مجھے پکڑنے آجو سوٹی والی بھوت تو اسے ہیں جانا نہیں ہے کہ یہ ہی ہوتی سی نظر ہے آجو 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 سوٹو موٹو آجو سکھر میں یہ سات بی بیو کے قبرے بھی دیکھ لیں کبریں تو یہاں پر کافی ساری بنی ہوئی ہیں کبروں کے ساتھ ساتھ جو یہ بیک گراؤن کا منظر ہے یہ جو بریج بڑا پیارا لگتا ہے بریج کے ساتھ جو پانی بھی رہا ہے اور سکھر میں مجھے لٹرلی بہت مزا آیا کل کا پورا دن بورنگ والا تھا اور آج بڑا مزا آیا مشکل ہے ہم ملتان تک پہنچیں پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ملتان تقریباً 400 کلومیٹر ہے اور ابھی اس وقت چھے بجرے ہیں تو کوشش ہے کہ ہم ملتان کے آس پاس جو شہر ہے وہاں تک پہنچیں اگر کوئی سکھر کی طرف آتا ہے تو لازمی اس طرف آئے بڑا ایک بہترین محول ہے بس بھی ہم یہاں سے نکلیں گے جیتنا میں سفر کر سکتا ہوں ملتان کے قریب قریب تک سفر کروں گا انشاءاللہ چلے چلے شکریہ آپ کو کوئی سکھلی کوئی بھائیں نہیں نہیں آپ کا بڑا شکریہ ٹھیک ہے سر اللہ حافظ اللہ حافظ اب ہم یہاں سے نکل جائے تقریباً آلموسٹ سارے چھے ہو گئے ہیں یہاں کا جو بندہ بندہ اچھا ہے ہر بندہ اچھا ہے سکھر کا بائک جو نا وہ انہوں نے مجھے بولا کہ ہم اندر لے کر جانے نہیں دیتے لیکن جو نا آپ کو لے کر جانے دیا آپ کے ساتھ بچے وغیرہ تھے سکھر میں نے ہنڈیٹ پرشنٹ مزا آیا مجھے ٹین میں سے ٹین نمبر ملیں گے سکھر کر دو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں سکھر والوں کی کس الفاظ میں تعریف کروں آپ یقین کرو مجھے بہت پسند آئے سکھر والے لوگ میں پتہ نہیں کیا سوچتا تھا سکھر کے بارے میں چھوٹا تھا شہر ہوگا بس ٹھیک ہے اور مطلب بہت اچھے لوگ ہیں آگے بہت اچھے لوگ ہیں سکھر تو بالکل اگر آپ آتے ہیں نا یہاں پر اگر آپ پاکستان ٹور کے لئے نکلنے ہیں گلگٹ وغیر کے لئے تو میں نوٹ سے نہ نکلنے ہیں بہت قریب ہے یہ بریج ویلکم ٹو رہوڑی ٹول پلازا آج کا دن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا مزہ آئی ہے اور موسم بھی پڑا پیارا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے شام کا ٹائم ساڑھے چھے بجے جائے کہ سمجھنا تھوڑا سکون ہوا ہے اب سکھر والے جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو چاہیے میری ویڈیو کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اب کودا ٹرک کلٹی ہو گیا جو ٹیمانڈر کا ہاں قطع نہیں سلپ ہو گیا جو کچھ اللہ بھاک سب کو اپنا اجزامان میں رکھے بائک میں ٹوئر کرنے تھوڑا مشکل تو ضرور ہے بائک میں سفر کرنے کو مزہ ہی ہو گیا آپ دیکھیں یہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں ہر چیز کو انجوائے کرنے یہ نہ گاری والا انجوائے کر سکتا ہے نہ ٹرین والا نہ بس والا ایک بھی انجوائی نہیں کر سکتا یہ چیز جو بائٹ پر سب کی انجوائی ہوتی ہیں دیکھیں ویدارہ ماشاءاللہ اگر بندے کے نصیب میں سفر لکھاؤنا تو جس طرح میرا یہ ٹوئر پلین ہونا اس طرح ہوتا آپ یقین کریں ایک دن پہلے ذہن منا ہے کوئی ذہن نہیں تھا گر میں ہی گزارنے کا ذہن تھا جو فرس دو ہوتا نا ٹوئر کا دے ون پہلا دن جو ہوتا ہے دو بندے کو تو یہاں بھاری لگتا ہے تو بندے رکھتا ہے حیدل کے اندر دونتا ہے وہ تھوڑا ساں بھاری لگتا ہے اب رات روتے ہی نا چھوڑے چھوڑے کیرے ہیں نا آپ کو نظر آ رہا ہی نہیں بہتا نہیں وہ تہاں سے کیرے آ رہا ہے بہت زیادہ راہ کے لگنا تو سکر ہے ساری سیجا ہے بہت متی اوڑی ہے بہت روند آ رہی ہے ہم تو اسے رہیں گے بوت کچھ بھی نظر نہیں آرہا اپنی لائٹس میں بھی ہاں یہ تنی لائٹس ہیں پھر بھی پوری گاڑی سمیتھ سب بوت ہو جائیں گے پتہ کمہاں رہا ہے یہ تھوڑا سا پہج جو ہے نا یہ کچھا آگیا شاید روڈ دال لہا اس وجہ سے اب یہ ٹرک آگے چلنا وہ ٹھیک ٹھیک مٹی اڑا آ رہا ہے فوجیوں کی کمپنی ہے فوجی فلٹرمائز کمپنی یہ کونسا ٹول پلاتا ہے ہم پورے پورے سب کے سا وائٹ ہو گئے ہیں آٹھ چالیس ہو رہے ہیں اور ہم پنجاب میں انڈر ہو چکے ہیں ملتان تو مشکل ہے انشاءاللہ اس کے قریب قریب تک پہنچ جائیں گے ہم تقریباً بہاولپور تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ساڈی کا بات انتیس کلومیٹر ہے پنجاب آ گیا پنجاب آ گیا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا آ گیا کیا آ گیا پنجاب آ گیا چلیں چلیں ٹھیک ہے بھائی شکریہ بہت بہت شکریہ پنجاب میں انٹر ہونے کے بعد دو تین چیزیں بڑی اچھی نظر آئیں پہلا تو یہ ہے کہ پنجاب میں ہم نے کھانا کھایا تو روٹی اب روٹی ایسی تھی ماشاءاللہ کہ بس کھاتے ہی جائے کھاتے جائے روٹی اور دوسرا پانی پانی بھی بہت زبردستہ کراچی سام نے اتنا سفر کیا یہاں تک پانی ہم اچھا نہیں ملا اب نگا کیا یہاں تک كلہ ٹھیک ہے بھائی شکریہ بھائی شکریہ بڑی شکریہ جائے اچھا بھائی پیی گیاام طلب ہے جس ہوتل میں کوئی پوری شکریہ بھائی گیا میں نے کھانا کھا کہ میں نے عظیمی کی توانے پھائی بڑی شکریہ Bild یا توئییست بالکرین ویچھکوں نے اس کا بھائی کبیا پھائی بھی عظواب پھائی ملا بڑے سطھی تھی خان بیلا کھان بیلا میں جتاکی بڑی جاتا کہ اگر ہم لوگ یہاں پر آگئے تھے اس جگہ پر ہم نے اسٹری کیا ہے اس علاقے کا نام ہے ترنڈا محمد پناہ رہیم یار خان کا زلہ ہے یہ اور بہترین لوگ مل گیا ہماروں کو یہ مناسب قیمت میں کیونکہ ابھی ان لوگوں کا سیزن آف ہے تو یہ بڑا اچھا ہوتل ہے اور انہوں نے مجھے صرف اور صرف دو ہزار روپے میں دیا انہوں نے اور بلکل مین روڈ پر ہے اس کی بیک سائٹ پر ہریالی ہے پیچھے کھیت ہیں اور ہوتل کے سامنے بھی ہریالی ہے اور کھیت ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں گرمی بھی کم لگ رہی ہے گرمی کم ہے ویسے آورال یہاں پر اندرون سین کے مقابلے میں یہ ہوتل اس ہوتل سے بہتر تھا جو کنڈیاروں میں ہم نے لیا تھا اس کے مقابلے میں یہ ہوتل بہتر تھا اور یہاں پر بہترین اور پور سکون نیند آئی تو اب اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں اگر بندہ تور پر جائے تو یہ پارکنگ کور جائے اس کے پاس لازمی بننے چاہیے اس پارکنگ کور کے بہت سارے فائد ہیں ایک تو آپ کی بائیک ڈسٹ دھوپ وغیرہ سے بھی بچتی ہے اور دوسرا سارا سامان میرا اس کے اوپر لگا ہوئے بائیک کے اوپر کور میں نے چڑھایا ہے اور میرا سارا سامان سیو ہوگی ہے گھر جانا ہے تور پر جانا ہے تور پر گھر نہیں جانا کیوں تور پر کیا ہے مانی پانی ہے ہزار ہے تور پر میں نے بھاولپور والے راستے سے جانے کے بجائے یہ اوچ شریف والے راستے سے جانے کا سوچا کیونکہ میپ نے بھی مجھے یہی تھی نکال کے دیا تو میں نے سوچا میپ کی مان لیتے ہیں آج آج ہمارے تور کا تیسرا دین ہے الحمدللہ آج ہمیں ہوتل والا بڑا اچھا بندہ ملا اس نے جو نا ایک سٹر ٹائم ہمارے کو دیا خود ہی ہم لوگ تو جا رہے تھے اس نے بلا گرمی تھوڑی سی ہے آپ لوگ جو نا رک جاؤ چھوڑے دیر بعد جانا جب گرمی کام ہوئی ہے اور آج ہم کم سفر کریں گے آج ہم زیادہ سفر نہیں کریں گے کارنڈا سے ہم جائیں گے ملتان تک صرف آلماسٹ دیر سو کلومیٹر ہے مین جو نیشنل ہائیوے نا بھاولپور والا رجو ریڈ ہے اس پر بڑے ٹرکس وغیرہ درسی بات ہوتے ہیں شور شراب ہوتا ہے یہاں سکون بہت زیادہ ہے تو ملتان تک جاتے ہیں ملتان میں وصیب ایکسپلور کے جو میمبر ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پاس ہونسا ملاقات بھی کریں گے ملتان انشاءاللہ ہم اسٹے کریں گے ہم یہ فیصلہ بات تک بھی جا سکتے تھے لیکن میرا ملتان میں اسٹے کرنے کا ذہن اس لیے بھی بنا کہ ہم ملتان کو ایکسپلور کریں گے آج اور آج پوسیبل ہے کہ آج رمضان کا آخری دن بھی ہو آج انتیسہ روزہ ایکل عید بھی ہو سکتی ہے اور ملتان سے تو میری محبت ایک الگی ہی ہے کیونکہ میرے والد صاحب کے ساتھ میں نے ایک ہی لان سفر کیا تھا اور وہ یہ ملتان کا تھا پچھلی مرتبہ بھی جب آیا تھا تو میں نے اس نے پوری سٹوری بتائی تھی وہ بڑی سیڈ سٹوری تھی لیکن ملتان سے اس لیے مجھے ایک ایکسٹر طور پر محبت ہے اوچ شریف والا روڈ تو واقع بہت زیادہ خوبصورت ہے نظاریں بہت پیار ہیں پہلے بھی جب ملتان آیا تھا تب بھی میں اسی روڈ سے آیا تھا وہ میرے ذہن میں نہیں آرہا تھا لیکن یہ کٹ آیا تھا اس سے میرے ذہن میں آیا تھا یہ روڈ سے میرے ذہن میں آیا تھا موٹر میں سے معلوم کرتے ہیں کہ بھائک کو جانے دیں گے یا نہیں ہم دیکھو کیا ملتان ہے بنا کر رہا ہے ملتان کی طرف جانا تھا ملتان میں کٹ آیا تھا میں نے اس سے معلوم کرتا ہوں کہ جانے دیں گے یا نہیں لیکن انہوں نے دور سے دیکھ کے مانا کر دیا یہ اوش شریف والا روڈ جو ہے بڑا زبردس رہا جب میں تقریباً دھائی سال پہلے آیا تھا یہ پورا روڈ جو ہے تقریباً خراب تھا بہت زیادہ خراب تھا کئی گڑے کئی سے بلکل کچھا تھا اور ماشاءاللہ سے بھی یہ پورا پکا روڈ ہے یہاں رش ہمیشہ ہی ہوتا ہے یہ آئی ٹھنک میرے خیال میں شجاب آدھائی ہے ہاں بیف نلی پلاؤ کھانا ہے لا دو موبائل دو کال کر لیتا ہوں واسیب ایک سپلائر کے ممبر عبداللہو بھائی کو تقریباً بیس منٹ رہ گیا ہے ملتان گھنٹہ گر کا راستہ اسلام علیکم عبداللہو بھائی کیا علیں خیریت سے ہیں تقریباً سترہ ٹھارہ کلومیٹر رہ گیا ہے ملتان گھنٹہ گھر میں پہنچنے والا ہوں لوکیشن سینڈ کر رہے ہیں اپنے اپاٹمنٹ کی یا گھنٹہ گھر پر آپ خود آ جائیں گے یہ مجھے بتا دیں لوکیشن سینڈ کر دی ہے آپ چیک کرتا ہے سمارٹ ہاؤسنگ ملتان میری جو نے ساری یادیں تازہ ہو گئی ہیں جو میں دوڑھائی سال پہ لے آیا تھا کہ کہاں رکا تھا کیسے رکا تھا یہ گیٹ آگیا ہے ملتان کا ویڈیو میں تو نظر آئے گا نہیں اندھیرہ ہو رہا ہے سوشامدید ملتان لگ رہا ہے عید کے چاند کا اعلان ہو گیا ہے کیونکہ جس طرح مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا اچانک سے فولو والوں کی دکان پہ مٹھائے والے کی دکان پہ رش ہو گیا ہے ہمیں تو چاند کئی بھی نظر نہیں آیا لیکن جو ہے نا لگ رہا ہے کہ کلید ہے آل ویدہ پہلے ہیں نا لوگ تب تک آپ لوگ یہ ویڈیو دہیں گے تب تک تو عید بھی بزر چھو گی ہو گی عبداللہو بھائی کی لوکیشن پہ ہم پہلے ہیں اب ان کو کال کرتے ہیں اسلام علیکم جی عبداللہو بھائی آپ کی بلکل لوکیشن پہ ہوں گلی میں ہوں پاس 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 ایک منٹ ٹیشن میں شاہلے جی آرہے ہیں عبداللہو بھائی کیا ہے عبداللہو بھائی خیریت سے ہیں اچھا بھائی کھڑی کریں یہ عبداللہو بھائی کا گیسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ ہم لوکیتے ہیں موٹر شیڈ سو رہے ہیں ایک یا ناری ہمارے ہیں کہاں جانے ہیں پاکستان ڈور پہ جانے ہیں آپ اسی خوشی دے گے پاکستان ڈور کے نام سے بھائی کبھنے گھر میں کھڑی کرتی تھی فول لوڈڈ بھائی کے ماشاءاللہ سہم ابھی ایک بیو اور ہے میرا اور ہم تین چار دو چھوٹے دو بڑے ہیں چھوڑا مانیفہ کو دو پہلے بیٹھو حسن مجھے تھوڑا سا بتائیں صحیح پھر آپ نو نمبر چل جائیں گے صحیح نو نمبر سے سیدھی سڑک جائیں گے تو آگے بھائی پاس آئے گا صحیح اس سے آپ ریفت ہوں گے سیدھا وہ ہیڈ محمد علی چلے جائیں صحیح ہیڈ محمد علی سے آپ جیسے تراز کریں پھر نیا والی روڑ کے چلے جائیں صحیح آپ سے جائیں حبداللہ بھائی سپیشل تینکس آپ کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کے لئے بہت شکریہ حرماللہ حرماللہ بھائے بھائے کر دو اس کو یاد رہے گا آپ سے کھیلنے کے لئے اس بات یاد رہتی ہے دو سال پرانی بات بھی یاد رہتی ہے کچھ تائم پہلے عبداللہ بھائی کراچی آئیتے ہیں انہوں نے مجھ سے کانٹیک کیا تھا کہ شرجل بھائی آپ سے ملاقات کرنی ہیں اور میں ان سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا اپنے کام کی وجہ سے اتنا زیادہ مصروف تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ سندے تک ہیں تو سندے کو آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو اب مجھے وہ اچھا نہیں لگا کہ کہ وہ مجھے ملنا چاہیے تھا ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی چلے خیر نیکس ٹائم کبھی انشاءاللہ یہ آئیں گے تو انشاءاللہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ کیا آگیا ملتان کا گھنٹہ گھر چوک ہمارے کو بھی بس کراچی سے آئے بس یہ پیچر لینی ہے کچھ ویڈیو بنا گیا میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ وہ آپ نے جانے دیا تھا اس لیے پوچھا میں نے اس لیے پوچھا ہم وہاں سے آ رہے تھے پات ایکیا کیا فائدہ ہو وہ پولیس والا ہمیں آنے نہیں دے رہا تھا اس طرف سے لیکن ہمیں آئی ڈیا نہیں تھا ہمیں گھوم کر رہا ہے پیچر وغیرہ لینی تھی وہ آ تو ہمیں سے بھی اندر گئے تو میں وہاں سے آنے دیتا پولیس والا ہمیں پریشان کیا آپ یہ دیکھیں یہاں پر کتنا بڑا سولر سسٹم لگا ہے بہت بڑا سولر سسٹم لگا ہے اور میں نے یہ دیکھا پنجاب میں تقریباً ہر گھر میں ہر گھر میں نہیں تو ہر دو تین گھر بات میں سولر سسٹم لگوں نے لگایا ہوا ہے اور کراچی میں یہ چیز ابھی اتنی عام ہوئی نہیں ہے نماز تو ہم نے پڑھ لی تھی عید کی اور یہاں ہو رہی ہے نماز اندر تو ہمیں نہیں جانا مزار میں بہت یہی سے پچھل لیں گا پنجاب میں سارے پولیس والے بھی سارے ہیلدی ہیں ملتان میں جائنا بڑے جوش و خروش سے عید بنائے جا رہی ہے اور بڑے رونک لگ رہی ہے کراچی میں تو بس عید کی نماز کے بعد لوگ ایسا غائب ہوتے ہیں پہلے اور دوسرے دن تو سونو میں ہی گزار دیتے ہیں لوگ کیا ہم بھی یہی کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی سوچا کہ ہم ٹور پہ نکل جاتے ہیں تو ہم نکل گئے یہ آگیا چنگی نمبر نائن اور یہاں پہ لکھا آگیا آئی لاب ملتان ملتان کو بھی ماشاءاللہ سے کافی ارتک ساف سترہ رکھا ہوا ہے آج ہمارے ٹور کا چوتہ دن ہے اور آج ہم انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اسلام آباد تک سفر کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ سوچتے تو ہیں کہ سفر کریں گے 500 کلومیٹر ہے اسلام آباد یہاں سے ہم میاں والی والے روٹ سے جائیں گے ہم نے لاہور کو سکپ کر دیا کیونکہ اس میں 1.500 کلومیٹر زیادہ ہو رہا تھا اگر لاہور دیکھنا ہوگا تو ہم واپسی پہ دیکھ لیں گے واپسی پہ ویسے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بائک بلٹی کر کے آئیں گے لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا دن ہمارے پاس ہوئے تو ہم لاہور واپسی میں لاہور ہم وزٹ کر لیں گے کیا پتہ نہیں یہ آواز کیسی آرہی ہے آئیٹ میں اس آواز آرہی ہے پتہ نہیں کیسی آرہی ہے اچھا یہ روٹ بن رہا ہے جب ہی جو انہا لوگ بند میں چل رہے ہیں یہ روٹ بن رہا ہے جھنگ کے لئے جانا ہے تو اس طرف جائیں گے میاں والی سیدھا مزفر گٹ اس طرف یہ ڈیم بنا ہوئے پورا پروپر کیسی آرہی ہے گرین نہیں ہے وہ نیچے شیڈ آرہا تو گرین لگ رہا ہے یہ گیٹ ہے ابھی کھولے میں گیٹ یہ گیٹ بند کریں گے تو پانی رک جائے گا یہ سارا پانی آرہا ہے یہ اس کا سپل ہوئے آگے ڈیم کا لوگ ہمارے سے اتنا پریشان ہو رہے ہیں بچے کیسے بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے پر اتنی سیفٹی ہے آپ یہ دیں کہ سیونٹی پر کس طرح سفر کر رہے ہیں بچے کیسے لٹا کر رہے ہیں بائیک چلانے والے کے پاس بھی ہیلمٹ نہیں ہیں دو بچے آگے بیٹھے ہیں کوئی ویڈیو دکھا دی ہونے راستے میں کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھا جو بلکل بھی ان کی کوئی کسی قسم کی کوئی سیفٹی نہیں ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہماری جو بائیک ہے اس میں تو بہت سیفٹی ہے ساری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بائیک چلا کیس طرح رہے ہیں اگر آپ بائیک سپیڈ میں چلا رہے ہیں بہت زیادہ اسی سو ایک سو بیس تو پہر تو کوئی بھائی کو آپ کو نقصان ہی ہوگا ہے اور ہماری سپیڈ اپ جیسے ہتنے کیا ہے ہماری ساڈ سپیڈ ہے یہ ہی سپیڈ پر میں سفر کر رہا ہوں ساڈ ساڈ دیم کا پانی چل رہا ہے یہاں پر ایک طرف ہریالی ہے بیش میں روڈ ہے کہ آپ یہ خوبصورت روڈ ہے یہ میاں والی والا اور آج موسم بھی تھلا مہربان ہوا ہوا ہے ابھی میں آپ کو ایک اور بائیک دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کہہ لینا کہ ایسا بچوں کو آگے بٹھایا ہے اور کوئی سیفٹی نہیں ہے صرف ماسک لگایا ہے بھائی کی کنڈیشن بھی عجیب ہوگا آج عید کا پہلا دن ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گاؤں جا رہا ہے کوئی طرح مجھے اتنی پیاری لگتا ہے کہ دونوں طرح درختوں اور بیش میں سائے ہو پھل کریں ٹھیک 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 لاسٹ بھی تیہتیس سو بچاس کا در ہے ہمجھ نہیں دیکھاتا ہوں بچی کہ بچی چلر کرلی جا رہے ہیں جو دونوں آئس کریم اور پامپڑ کا شر رہے ہیں کیسے پامپڑ کا بے ہیں آپ اسکر مٹھی بجیدو ایک مجھے ہیں یہ بچیدیو لگایا ہے یہاں جو پر سولر ماس AmplYour یہاں پر بیٹھنے کی جگہ بنا دی بچھ Society اور ععمالی بجلی کی بچلی پ débусов پورے پنجاب میں سولر سسٹم بہت زیادہ لگا وہاں بہت زیادہ کیا نہ دیکھیں گے نہ کچھ کریں گے جنگیوں کی طرح کاٹ لیں گے آگے تو یہ کافی زیادہ خراب ہے یہ دلی جائے گا نا تب صحیح ہونا یہ مزدہ نہیں ہے اچھا خاصا لگ رہا ہوں گے مٹی آگئی تھی مٹی سوال دیو انہا ہے اللہ کا شکر ہے میاں والی روڈ کی بات کرو نا یہ ملتان سے لے کر اسلام آباد تک کے لیے وہ بس صحیح روڈے میں کہیں سے خراب ہے کہیں سے صحیح ہے ابھی گرین جی آگئی ہے یہاں پر آفی سے زیادہ برخ نظر آنا شروع ہوگا ہے یہاں تو نہیں کس طرح چلا رہے ہیں یہ لوگ یہ چوک آزم آگیا ہے آزم چوک کہیں گے یا چوک آزم کہیں گے یہ نہیں پتا لیکن آ گیا ہے اسے راستے میں مجھے کوئی ایک ہوتل بھی نظر نہیں آیا ہے سریپیٹر پمچے اور چوک آزم پہ نے پورا بھزار بنا ہوئے ہیں پھر یہ خراب روڈ آگیا ہے کتنا مشکل ہے ہاں پر بھائک چلانا پورے ہاتھ ایسا بھائک روڈ رہے ہیں اور پھتر والی جگہ ہے یہ خراب ہے نا اس کی وجہ سے کچھے میں سے جانا پا رہا ہے بھائک سلو کرتے ہی گھر میں لگنا شروع ہو گئی شکر ہے کہ روڈ فتر والی روڈ تو ختم ہوا ہم تو چلے چلے جائیں گے یہاں سے سفر کر کے ہم آدھا ہنٹا لیٹ ہو جائیں گے لیکن جو لوگ یہاں سے روز گزرتے ہیں روز آتا ان کے لئے کتنی پریشانی کا باعث ہو جائے گا ابھی یہ فتح پور آگا ہے ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی ہمارے کو جو ہے نا ہوتل مل جا تھا کہ ہم تھوڑا سا ریسٹ کر لیں بچوں کو بھی تھوڑا سا آرام کرا لو میں پھر آگے سفر کرتے ہیں آج عید کا پہلا دین ہے کافی ساروں نے دیکھا ہوتل بند بھی ہیں تاج چوک آپ کا نام بتائیے اسلام بھئی فتح پور کا ایریا نہیں چلے بہت شکریہ چلے جی وہ کسی نے صحیح بولا ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام ہم لوگ یہاں پر پتہ کرنا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے کہ جو گرمی ہو رہی ہے تھوڑا سا جائے چھاؤں میں نا مچوں کو تھوڑا سا سکون دلا دوں تاکہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے تھوڑا سا سکون مل جائے ان کو تو میں یہ جگہ دیکھ کے روکا تو یہ انگل تو میں انگل سب اسے کہ اب لوگ یہ ہوتل ہے کھانا بانا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا نہیں یہ میں نے کہا کوئی آگے ہوتل وغیرہ ہے کھانا کھانا ہم لوگوں کو تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے بلنا میٹے یہاں پر آرام تو گلو کھانا پنکھا میں چھلا دیتا ہوں تو ہم نے آرام کیا تو یہ جو بریانی لے کر آگئے چکن کی اپنے گھر سے ایت کا پہرہ دن دارہ چکن بریانی لیا اور سیوہیاں لیا ہے اور ہم نے بڑی زبردست گانی بھی اس کے پور رائطہ وغیرہ ڈال کے لے کر آئے تو چار انہوں ماشاء اللہ تو بریانی کھانا 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 لیکن جو نصیب کا رسک وہ دانا انشان کو کہیں بھی ملتا ہے اور ہم نے تقریباً پندرہ بیس منٹ رسٹ کیا بچوں نے بھی تھوڑا سا کھیل ویل لیا تھوڑا سا ریلیکس ہوگا بچے دوبارہ پہ سپر اسٹارٹ کر دیا یہ میاں والی راستہ میں کسی کو بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا لاہور والا ہی راستہ سب سے بیسٹ ہے وہ تقریباً سو ڈوئر سو کلومیٹر لمبا ہے ڈوئر سو کلومیٹر راستہ زیادہ ہے لیکن کمس کم اس طرح خراب نہیں جگہ جگہ اس طرح سے خراب ہے اس راستے نے تو ہمیں تھکا دیا بھوجیا تھا یہ آئیڈیا نہیں تھا یہ اس طرح کا ہوگا میں نے سچا کہ روڈ خراب کی ہوگا تو روڈ ٹوٹا پوٹا ہوگا یہ روڈ ہی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کام ہو رہا آنے والے وقتوں میں روڈ دل جائے گا اب یہ جو روڈ دلا ہوگا یہ نیو روڈ ہے اس طرح کچھا ہے شکر ہے روڈ تو اچھا ہوا بہتار بھٹیا جارین روڈ تنا اب جائے گے تھوڑا پور سکونڈ روڈ آئے والا کرے اسی طرح کا روڈ ہوا گیا اوٹ بناوا اوٹ یار بچے کے لئے جو سوچ لیتا ہے ان کو پھلاتوں پھلے شون ہے تو اوٹ جائیں گے نا کوئی دکان بھی نہیں آتی پھر سب کے ساتھ فریش ہوگا الحمدللہ شانسر گوڈ میں رکے ہیں یہاں پر جو سوالا تھا بہترین فریش ڈوز بنا رہا تھا وہ بلکل بھی اس نے پانی کا بول نہیں ڈالا ہوا اور ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہم نے پیا ہے وہ ٹھنڈ پڑھ گا جتنے میں ہم نے پیا اتنے میں سورت غائب ہو گیا یہاں سے موسم مددار ہو گیا آگے بتا رہا ہے سارا اس طرح کا ہی روڈ ہے یہ ریسینڈی مطلب ابھی ہی بنا کچھ ٹائم پہلے ہی روڈ عبداللوہی بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میاں والی سے پہلے ایک میوزیم ہے وہ بھی دیکھتے ہو جانا میاں والیاں سے تقریباً ایک سو پانچ کلومیٹر دور ہے تو اس سے پہلی دس پندرہ کلومیٹر پہلے ہی وہ میوزیم ہے جس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہو جائیں گے اب تو یہ راستے مزہ دے رہا ہے ہاں یہ دور دس راستے ہو جائیں جیدہ مزہ دے رہا ہے ایسا لگ رہا مطلب وہ کرا کرا ہم ہائیوے پہ بائک نہیں چلاتے ہیں یا مکران کوستل ہائیوے پہ ہم بائک چلاتے ہیں وہ مزہ آرہا بشی روڈ پہ ہے اور پھر سکون میں دے رہا گاڑیاں بھی بہت کم ہیں اور ساتھ ساتھ یہ میدان چھوٹے چھوٹے یہاں پہال بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اوچھے نیچے اس طرح کی جو نا اوچھایاں ہیں یہاں پہ بلکل سلیٹ نہیں ہے اس طرح کھیتی باری کے لیے نیچے جگہ ہوتی ہے اوچھی نیچی جگہ ہے یہاں پہ اب یہاں پھر اوچھا پھر نیچے جائے گا سامر دست یہی چیزیں ہمارے پیسے وصل کرواتی ہیں یہ کسی چیز کا پلان لگاوئے ہیں ہم 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 انکل یہاں کوئی میوزیم بھی بنایا ہے میوزیم پرانے زمانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ یونیک چیزیں ہوتی ہیں اندر ہے یہ انہوں نے مختلف نوٹ لگائے میں ہیں مختلف کنٹری کے نا مختلف کرنسی انہوں نے یہاں لگائی گئے ہیں یہ ایران کی ہے یہ مشہور ڈالر ہے یہ قطر کی کرنسی ہے یہ انڈیا کی لگ رہی ہے مجھے شاید یا بنگلہ دیش کی یہ مختلف کنٹری کے سکے ہیں 1965 پاک انڈیا کی جنگ پر جاری ہوا یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے یہ جو تذبیر رکھی ہوئے ہیں یہ کہاں کی ہیں سعودی عرب کی ہے مختلف بادشاہوں کی فوٹوز ہیں قائدہ اظم کی ہوگئے جیسے صحیح ہیں مختلف پہاڑوں کے جائنہ یہاں پر فتر بھی رکھیں ہیں غاری ہراکائے، غارِ ثور، جبلِ رحمت، نہرِ زبیدہ، جبلِ ابو قبیس، جہاں پر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں زبردس کافی یونیک گنے ہیں سب پرانے زمانے کی ہیں انعام اللہ خان نیازی کے بڑے بھائی سعود سعید اللہ خان نیازی کی طرف سے ہاتھیوں کا شکار کرنے والی سپیشل گن الامران اسلامی میوزیم کیلئے تحفہ زبردس جناب سردار امیر اعظم خان نیازی موٹروے پولیس کی طرف سے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والی ایٹین ایٹی سکس ایم نائنٹی تھیری ویپن الامران اسلامی میوزیم کیلئے تحفہ کچھ تلوار ہیں یہ مختلف یہاں پر کچھ کپس رکھیں مختلف قسم کے جادوی چراغ رکھا ہے ابھی ہم اس کو رکڑیں گے اور ڈائر اپ پہ جائیں گے اسے گلگت بلتستان اس طرف مختلف قسم کی آیت لکھی ہوئی ہیں کپڑے کے اوپر جسرا خانہ ہے کبہ کا غلاف ہوتا ہے اور یہ ایک ہوتل ہے یہ میاں والی سے پہلے یہ ہوتل بہت زبردست چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری لائن سے جنب ساری گھڑیاں لگی ہیں اور اس میں یہ سب بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے گھنٹے پیچھے ہیں یہ کہ ہوا ہے موزمبیٹ وقت تین گھنٹے پیچھے ہیں اس پہن وقت تین گھنٹے پیچھے ہیں وقت دو گھنٹے پیچھے سوڑیا رکھے ہیں اگر آپ میاں والی روڈ پر آتے ہیں تو ال عمران ہوتل پر لازمی رکھیں کیونکہ یہ جو میوزیم بنا ہوئے یہ ساری پرانی چیزیں رکھیں ہیں پرانی بھی ہیں کچھ نہیں بھی ہیں مختلف چیزیں رکھیں ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں اور ہوتل بھی ہیں یہ آپ رکھ بھی سکتے ہیں اور کھانے بھی بہت اچھے ہیں اور کھانے جو ہے نا وہ مناسب پرائز میں بھی ہیں تو ہم تو یہاں تو کافی دیر رکھیں ہمیں کافی مزہ بھی آیا ہے انجوائے کی ہم نے اور ابھی نماز پڑھ لیا اور آگے کی طرف نکلیں یہاں پر جو ہے نا ہر چوک پر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہی ہے اور یہ چاندلی چوک ہم نے در تاہار ہے ہم نے در تاہار ہے ہم بائک بھی چیک کروں گا رہا ہے کیا ہے میرے کیا ساں بائک کی ایکسٹر لائٹ بند ہو گئی ہیں چار ایکسٹرا لگی میں نے یہ بند ہو گئی ہیں ہی ایڈ لائٹ جلی ہے ہیڈ لائٹ کی بھی اچھے خاصی روش نہیں ہے لیکن جو انا ان کی ضرورت ہے مجھے میرے پر ٹول بوکس ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اللہ کرے یہ آن ہو جائے میں دیکھتا ہوں اگر چل جاتی ہے ٹھیک ہے انہاں قریب ہی ہمیں سٹیک کرنا پڑے گا یہ دیکھیں جناب یہ لائٹ ہماری آن ہوگا یہ ہیڈ لائٹ ہی آن کرتا ہوں یہ دیکھیں کیا لگو کہ یہ ہماری ساری لائٹ آن ہوگی خان صاحب نے ہماری تھوڑی ہیلپ پر یہ لائٹ دکھائی ہمارے کو خان صاحب کا بھی شکر بزار اب یہ دیکھیں کتنا فرق ہے اور یہ لائٹ ہے کیسے رہنا ہوگا خان صاحب اللہ حافظ اصل میں اس کا تار نکل گیا تھا آتے ہوئے میں نے آنے سے ایک دن پہلی مکینک سے اس کا کام کروایا تھا بائٹ کا اس نے پہلے مپالی میں اس کو بند کیا ہے مجھے لگ رہا تھا کچھ کچھ ہو رہا ہے خان صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے تو پورا سسٹم لے کے شلر پورا میرا ٹول بوکس بنایا ہے اس کے لائٹ چیز سارے ٹولز رکھے ہیں وہ ہر چیز ہے میں نے بولا کہ جب میں اتنا سارا سمال لے کے چل رہا ہوں تو یہ ٹول بوکس کیا ہے میرے لئے یہ تو میری ضرورت کی چیز ہے جب میں نے بتایا کہ کراچی سے آ رہا ہوں تو وہ رہران ہوگا ہے وزیرستان گئے ہیں خان صاحب میاں والی جوڑا صحیح آگے میاں والی ہے اب آپ یہ دیکھیں میری اسری بھی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے ہیڈ لائٹ بھی اچھا والا بلپ لگاوائے تو یہ اپنی روشنی ہے اور ہیڈ نکالتا ہے میری ہیڈ لائٹو سے یہ دیکھیں آپ کتنی روشنی ہو گئی یہ دین نکال دیتی ہے سمجھ لیں ہمارے لئے تو دیکھو چاہتا ہے ہاں 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 اصل میں میں یہ لوکیشن کو دیکھ کر آیا ہوں تو یہ موٹر وے یہ موٹر وے آپ دیکھو چاہتا ہے لیکن سارا بھلا سکتا ہے ہم اپنے آپ کو بچوانید دیں گے اچھا آپ اس طرح کریں یہی سے آپ واپس جائیں واپس جا کے کم آسکام چونس کلو میٹر بعد ایک جواز جوک ڈایا وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہیں یا آپ نے پیچھا رائٹ لیا ہراہ بائک بھی ہی اللہنگی بھی تو نہیں آپ اسی پیک کے والے پہ آگئے ہیں اللہ حافظ یہ خطرناک ہے یہاں پہ کوئی حقوں نہیں ہے ہوتل چھوٹل نہیں ہے نہیں میں اسی وجہ سے میں آگے نکل گیا تھا مجھے بتا تھا یہ موٹر پہ علاو نہیں ہے تو میں آگے گئے ہوں لیکن وہ اتنا سندارت ہوتا ہے میں واپسی آگیا ہے کس ٹیمپ سے چلے ہو ہم ملتان سے نکلے تھے صبح نو بجے آرام آرام سے آرہے ہیں شوق ہے ہمارا شوق ہے شوق ہے ہمارا کھانا کھانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ پھائیں نہیں ابھی ٹائم آپ پھر جانا ہے تو پھر یہ بھائی ہے ابھی سمجھ لیں ہمارا ایک گھنٹہ واپسی جانے گئی ہے ابھی اس میں کوئی اسٹیک اننے کی جگہ ہے بھائی 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 ہے بھائی بھولو تھوڑا کچھ ہوا ہے یہ غلط نا بھائی بھائی سلام کیا علیہ السلام خیریت سے ہے ابھی تھوڑا میپ نے ہمیں خوار کر رہا ہے یہ آپ نے بائیک لگانی تھی آپ نے لگائی کا بائیک لگائی سلام کیا لگائی اور بائیک کے redesignوں نے ہمارے ہیں یہ ہے یہ سلام کی ہے آپ بھائی اس طرح کرے نا ہاں میہ والی میہ والی یہاں سے پچیس تیس کلومیٹر ہے چالیس کلومیٹر آرہا تقریب چالیس کلومیٹر چالیس ہے چالیس میہ والی سٹی ہے میہ بلاک کو رائٹ کرنی ہے آپ نے نہیں ہم تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کئی نہ گئی دورہ پچاس آٹھ کلومیٹر جا کے بعد اسٹے کریں گے لیکن اب یہ تو ہم غلط آگئے یہ اب غلط آگئے ہیں یہاں سے کوئی بھی راستہ نہیں ہے بہتر آپ کے لئے میہ والی جائیں نائٹ سٹے واپنے کر لیں میہ والی سے آپ نکل جائیں میہ والی سے آگئے پچاس آٹھ کلومیٹر کے بعد اور ملے گا بھی نہیں آپ کو ہوتل ہے میہ والی سے آگئے آپ میہ والی شلی آتے ہیں یہ صحیح ہے میہ والی میں سٹے کر لیتے ہیں ایک منٹ چلے مسئلہ نہیں آپ کھانا کھانے نہیں کوئی بات نہیں موٹر پر آپ کے پاس الگی شو ہو رہا ہے گرین ہمارے پاس کیوں سے شو نہیں ہو رہا ہے یہ ٹریفک میں نے آن کی ہوئی ہے اچھا اچھا یہ میں آن کروں گا یہ سب سے بیسٹ ہے یہ ٹریفک آپ کو اگر کوئی بلوکیج ہوگی وہ شو کر دے گا یہاں سے فتح جنگ پوچھیں گے یہاں سے پھر آپ فتح جنگ پہنچ گے سمجھو آپ اسلام آباد پہنچ گے صحیح ہے صحیح چلنج شکریہ بہت شکریہ اللہ اکبر یہ میپ کبھی 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 خوار کا راستہ وہ آگے بولنے نا سیو نہیں ہے راستہ یہ ہے کہ ہمارا نصیب ہر چیز میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے پولیس والے یہ اچھے تھے پہلے بھی ہمارا باٹر ویپر اسی طرح چلے گئے تھے وہ جو ہے نا اس نے بڑا عجیب و غریب طریقے سے ملائے کیا لیکن یہ پولیس والے بڑا اچھے تھے سارے اچھے تھے بڑے تردیب ہیں انہوں نے بولا آپ کیا کھانا کھایا ہے نہیں کھایا یہ بتائیں دو تیر مرتبہ انہوں نے بولا کھانا کھایا ہے لیکن ہمارا بھی ڈلی نہیں ہے کھانا کھانے کا سالہ ہمیں میاں والی مہمشتے کریں گے انشاءاللہ اور کھانا اپنا سفر کچھے گئے